ایف ای ایر کرواتے وقت کچھ مسٹیک کی جاتی ہیں آج ہم ان کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلی مسٹیک کی جاتی ہے کہ ایف ای ایر کرواتے وقت بہت زیادہ تخیر کر دی جاتی ہے کیونکہ اکثر یوں ہوتا ہے کوئی ایشو کریئٹ ہوتا ہے اس کے بعد بہت سارے سالس بیچ میں آ جاتے ہیں لیٹ ایف ای ایر کا جو ایج ہے وہ ہمیشہ کیوز کو ملتا ہے اور یہاں پہ بینیفٹ آف ڈاؤڈ جو ہوتا ہے وہ کیوز کو ہی جاتا ہے بلکہ کہا جاتا ہے اکیوز is a special child of the court کیونکہ کوئی بینیفٹ آف ڈاؤڈ ہوتا ہے وہ ضرور اکیوز کو دیا جاتا ہے دوسرے نمبر پہ جو مسٹیک کی جاتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر ناملوم افراد کے نام ایف ای ایر کروائی جاتی ہے اس لیے کہ بعد میں جس کو چاہیں گے ہم نامزد کر دیں گے حالانکہ اس طرح بینیفٹ آف ڈاؤڈ جو ہوتا ہے وہ کیوز کو زیادہ اس کا ایج ملتا ہے کبھی بھی جو شخص آپ کے سامنے ہیں جو شخص آپ کو کنفرم ہے اس کا ضرور نام لکھوائیے اس کا اڈریس لکھوائیے اس کے بارے میں جتنا آپ جانتے ہیں وہ لکھوائیے ناملوم نامزد بعد میں کیا جا سکتا ہے لیکن اگر پہلے وہ کنفرم ہے تو اس کو کنفرم منشن کیجئے ایسا نہیں ہے کہ ناملوم افراد کے نام ہے فیئر کروا دی اور بعد میں جی نامزد کریں گے تو اس کا آپ کو بہت زیادہ ایج ملے گا ایسا نہیں ہے بلکہ وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ کیوز کو جاتا ہے نیکسٹ ہم جو اکثر مسٹیک کرتے ہیں کہ ایف آئی آر کرواتے ہیں اور اگر لڑائی جگڑے کی ایف آئی آر ہے تو اس میں ہر شخص کا ایکشن جو منشن نہیں کرتے ہر شخص کا ایکشن ذکر نہیں کرتے سپوز لڑائی جگڑا ہوا ہے اس میں فلان شخص نے فلان شخص کو اے نے بی کو ڈنڈا مارا ہے اے نے بی کو کوئی لوہے کا راد مارا ہے یا کوئی پیسٹل سے مارا ہے یا اینٹ ماری ہے ہم ان چیزوں کا منشن نہیں کرتے بلکہ وہاں پہ آپ کو ویپن کا بھی ذکر کرنا چاہیے اور ساتھ میں جس شخص نے جو ایکشن کیا ہے جس شخص نے جو ایکٹ کیا ہے وہ بھی منشن کرنا چاہیے پوائنٹ تھرڈ پہ ایف آئی آر میں اگر تین چار دو جتنے بھی افراد ہیں اگر وہ کوئی بھی ایکشن کرتے ہیں اس کو منشن کرنا چاہیے سپوز لڑائی جگڑے کی ایف آئی آر ہے تو کسی شخص نے جو ایکٹ کیا ہے جس چیز سے کیا ہے اس کو بھی منشن ضرور کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ جنرل سٹیٹمنٹ دے دیں سپوز تین سو سنتی ایف آئی کی ایف آئی آر ہے آپ کہیں کہ جو وہ ہڈی توڑ دی گئی ہے یہ تین چار افراد تھے انہوں نے مارا پیٹا ہے تو ہڈی ٹوڑ گئی جس شخص نے جو چیز ماری جس چیز سے وار کیا اس چیز کو منشن کرنا ضرور چاہیے کیونکہ اس طرح دوسرے جو ملزم ہوتے ہیں وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو آہ کا ایج لے کے آسانی سے آہ بیل کروا سکتے ہیں نیکس جو مسٹیک ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جیوریس ڈیکشن ڈیفیکٹ جیوریس ڈیکشن ڈیفیکٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ لوکل مقامی ہیں ڈسٹرک کسور میں کسور کے رہشنی سپوز آپ کا جگڑا ہو جاتا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے دیپال پور میں تو آپ کہیں کہ جی ہم واپس کسور میں جائیں گے تو کسور میں جا کے F I R کروائیں گے ایسا بلکل نہیں ہے جہاں پہ واقعہ رونما ہوا ہے F I R بھی وہیں پہ کروائی جائے گی اور اگر آپ جیوریس ڈیکشن ڈیفیکٹ میں ہوتا ہے تو آپ کی F I R بات میں کوئش بھی کروائی جا سکتی ہے F I R کینسل بھی کروائی جا سکتے اس لئے جیوریس ڈیکشن کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے نیکسٹ مسٹیک کی جاتی ہے ایف ای آر تو کروا دی کوئی جھگڑا ہوا آپ کو مارا پیٹا یا آپ کے ساتھ کوئی ایشو کیا گیا تو یہ نہیں بتایا جاتا کہ دوسرے بندے نے محالف پارٹی نے ایسا کیوں کیا وجہ اناد نہیں بتایا جاتی موٹیو نہیں بتایا جاتا کہ دوسری پارٹی کا موٹیو کیا تھا مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ آتا آپ کے اوپر حملہ کر دیتا یہ دو چار افراد آتے وہ آپ کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں آپ ان کی ایف ای آر کرواتے ہیں کہ جی یہ دو چار افراد نے مجھے پر حملہ کیا اور مجھے فیزیکلی طور پر ٹارچر کیا گیا اور مجھے زہمی انجڑ کیا گیا تو آپ کو وہاں پہ موٹیو بھی بتانا ہوتا ہے وہاں پہ وجہ اناد بھی ضرور لکھوانی چاہیے کہ ان لوگوں نے آپ پہ کیوں اٹیک کیا ان لوگوں نے آپ کو کیوں نقصان پنچایا لہذا ایف ای آر کرواتے وقت ان مسٹیک سے آوائیڈ کیجئے اور خاص طور پر جو سٹوری ہے سیلف کریٹیو سٹوری کبھی نہ کیجئے فیبریکیٹڈ سٹوری کبھی نہ لائیے جو ایکچول اور ریل سٹوری ہے اسی کی بنیاد پہ اسی کے بہاب پہ ایف ای آر ہونے چاہیے